سہلاب یا کوئی اور کوئی مشکل ہو تو یہی وہ غازی اور یہی وہ شئید ہیں جنہوں نے ہمیشہ اکستان کی حضرت لیے ہم آپ کو جس طرح کہ میں چلتا ہوں آنی کا گلاس دیتا ہے اور اسی طریقے سے کہ میری نئی وردی مجھے دے دیں اور اسی طریقے سے کہ یہ میری وردی سے بھال لیں مجھے اور وردی پہننی ہے یہ بڑے جگرے کا کام ہے یہ بڑی جرت کا کام ہے جرت کردار کے بغیر یہ عظیم مارکیں سر نہیں ہو سکتے اور آج اگر ان مارکوں کو بےہودہ ہدکنڈوں کے ذریعے سرنگو کرنے کی کوشش کی جائے اور ان عظیم شہیدوں کے ورشاہ کو ان کے دلوں کو تکلیف پہنچانے کی مضموم کوشش کی جائے اور شہیدوں شہیدوں کی قبروں کی بےہرمتی کی اور وہ ادارے جو پاکستان کی سلامتی کی علامت ہیں ان کی تظلیل کی جائے تو میں امانداری سے سمجھتا ہوں کہ پچیس کلوڑ عوام ایسی کبھی حرکتیں بڑا پچیس نہیں کر سکتے ہیں اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی اور آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ نو مائی کے سانے کے اندر وہ لوگ جن کا کوئی کردار نہیں یا وہ بے گناہ ہیں ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا لیکن جنہوں نے نو مائی کے دن دو ہزار تئیس میں پاکستان کی سٹیٹ کے خلاف بغاوت کی پاکستان کے اندر تقسیم در تقسیم کرنے کی ایک گھٹیا حرکت کی اور افواج پاکستان میں تقسیم کرنے کی ایک انتہائی قبی اور مضموم حرکت کی اور ایک بغاوت کا ایک ماحول پائدہ کیا ایک منظم منصوبہ بنایا لوگوں کو جتوں کو اکسایا وہ قانون کے کٹیرے میں ہر صورت آئیں گے اور ان کو قانون کے مطابق سزا قرار واقعی سزا ملے گی تاکہ رہتی دنیا تک دوبارہ یہ کوئی اس طرف سوچنے کی جرد بھی نہ کر سکے یہاں پر ایک قوم کی ایک ہیرو کی والدہ نے یہ مجھ سے سوال کیا کہ وزیراعظم یہ جو کچھ ہوا ان کے فیصلے کب ہوں گے تو میں آپ کی خدمت میں یہ بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بلکل اتنان رکھیں کہ قانون اپنا راستہ اپنائے گا اور قانون کے مطابق یہ فیصلے ہوں گے انصاف کے مطابق فیصلے ہوں گے اور جنہوں نے یہ پاکستان کے خلاف یہ بغاوت کی ہے اور دجمنی کی ہے ایک ایسا لبادہ پہن کر کہ دوست کا لبادہ اور اس کے اندر دشمنی کی ہے وہ قرار واقعی سزا سے بچ نہیں سکیں گے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر آپ کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہوئے آپ کے عظیم بیٹوں کو سلام پیش کرتے ہوئے یہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح افعاج پاکستان نے آپ کی بہبوت اور آپ کے بچوں کی حوازت تعلیم کا انتظام کر رکھا ہے نہ صرف ہمیں اس سے آگائی ہے بلکہ یقین کیجئے گا کہ یہ وہ ایک موڈل ہے یہ ایک وہ موڈل ہے جو ہمیں جو ہمارے جو باقی ملک کے ادارے ہیں ان میں یہی موڈل ہمیں اختیار کرنا ہوگا اس لیے کہ آج جس طرح آپ نے آکر یہاں پر ان کی تشریح کی ہے اور ہمارے کام کی یہ عظیم بیٹی جو پرنسپل ہیں ایک آرمی سکول میں جو انتہائی شاہستہ گفتگو کی انہوں نے اور انتہائی ایک لطیف اندارس میں انہوں نے ساری جو کہانی بتائی یعنی دریاء کو قوزے میں بند کیا میں سمجھتا ہوں کہ یو ہے وہ ایک عظیم ایک مثال جس طرح یہ ادارے اپنے شہیدوں کے ورشاہ کا خیال رکھتے ہیں میں اس سے نہ صرف بہت متاثر ہوا ہوں بلکہ یقیناً اپنے اداروں میں بھی اس کو مثال بنانے کیلئے ہم پوری طرح انشاءاللہ ہم روبہ عمل ہوں گے میں آخر میں ایک اہد کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ نو مئی کے دن ہمارے شہدہ کے اہل خانے کے دل پر ایک قیامت گزری تھی ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں جس طرح آپ اس کو محسوس کرتے ہیں شاید اس کو محسوس نہ کر سکیں لیکن آپ کے غم میں پوری طرح شریک ہیں اور آج یہ اہد کرتے ہیں کہ جس طرح آپ کے دلوں کو ٹھیس پہنچی نو مئی کے واقعات کے حوالے سے دوبارہ یہ ٹھیس قیامت تک نہیں لگنے دیں گے ایسا سیاہ دن دوبارہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئے گا انشاءاللہ اور اس دن ہر محبے وطن کی آنکھ اشک بار تھی اور دوست نما دشمن قدل شاد تھا حملہ آوروں اور ان کے سرپرستوں نے آج تک ریاست قوم حتیٰ کے شہدہ کے اہل خانہ تک سے معافی نہیں مانگی جو بزات خود یہ ثبوت اور گواہی ہے کہ یہ سیاسی عمل نہیں بلکہ ایک بغاوت کا منظم منصوبہ تھا میں آپ سے بہتار خادم پاکستان وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو وفاج پاکستان آپ کی خوشحالی آپ کے بچوں کی تعلیم علاج ترقی کے لیے جو شاندار اقدامات اٹھا رہی ہے اس میں میری حکومت ہر لحاظ سے پوری طرح شریک ہوگی اور آئین اور قانون کے حوالے سے میں ایک مرضوہ پھر خطام انجی کہنا چاہتا ہوں کہ قانون اپنا رستہ اپنائے گا انصاف اپنا رستہ اپنائے گا اور نو مئی کو قیامت تک دوبارہ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ پاکستان پہندہ بار